اور ادھر امریکہ میں چناوی حلچل ہے لیکن ساتھ ساتھ وہاں پہ پہنچے ہیں اسرائیل کے پردھان منتری بینیمن نیتنیاہو ویسے تو ان کا امریکہ دورہ جو تھا وہ بہت مہتپورن ہونے والا طور اس پہ سب کی نگاہیں تھے لیکن امریکہ میں جس طرح کی سیاسی حلچل ہے جو بائیڈن کا کیمپین سے باہر ہونا کاملا حریس کا ڈیموکراتک امیدوار کے طور پہ آنا ان تمام چیزوں میں ان کے دورے پر بہت زیادہ اہمیت نہیں دی جاری ہے اسرائیل غازہ ید اور امریکی راشپتی چناو کے بیچ ہو رہے اس دورے کے ویسے معینے کافی ہیں لیکن ایک لو پروفائل ہی دورہ اب تک رہا ہے اور راشپتی جو بائیڈن چناو میں اپنی امیدواری واپس لے چکے ہیں بائیڈن کے پیچھے ہٹنے کے فیصلے پر نیتنیاہو نے آشرت جتایا تھا اسرائیل غازہ ید کی بات کی جائے تو پی ایم نیتنیاہو نے ید ویرام سمجھوتے اور بندکوں کی عدلا بدلی میں ہو رہی دیر کا بچاو بھی کیا ہے کہا ہے کہ بہتر شرطوں تک پہنچنے کے لیے ہی تھوڑی دیر ہوئی ہے وہ ان کی ملاقات ہونے والی ہے راشپتی جو بائیڈن سے بھی اور اس کے علاوہ وہ ڈانلڈ ٹرم سے بھی اور کملا حیرس سے بھی ملیں گے لیکن ابھی تک ان کی ملاقات کسی بھی ہائی پروفائل شخص سے وہاں پہ یا کسی نیتہ سے نہیں ہوئی ہے اس پہ دیکھئے پہلے امہ شنگر کی رپورٹ اسرائیل کے پی ایم بنجامین اتنیاہو کا امریکہ کا دورہ کئی مائنوں میں کافی اہم ہے اسرائیل حماس ید شروع ہونے کے بعد یہ ان کا پہلا امریکہ دورہ ہے اس دورے میں وہ امریکی کانگریس کو سمبودھت کریں گے اور راشپتی جو بائیڈن سے ان کی الگ سے ملاقات بھی ہے نیتنیاہو کی کوشش امریکی سانسدوں کو یہ سمجھانے کی ہوگی کہ آخر ابھی یوں دھروکنا مناسب کیوں نہیں ہے اور حماس کا پوری طرح سے خاتمہ کیوں ضروری ہے لیکن نیتنیاہو کے روئیے کے خلاف امریکہ میں کافی ناراضگی ہے ریپبلکن اور پرگتشیل ڈیموکریٹس دونوں گازہ میں تباہی اور ہزاروں کی تعداد میں عام فلسطینیوں کے مارے جانے کو لے کر اپنا ویرود جتاتے رہے ہیں کانگریس میں سمبودھن کے دوران نیتنیاہو کو ویرود کے سور سننے پڑ سکتے ہیں جانکاری یہ بھی آئی ہے کہ کملہ ہریس نے سمبودھن کے دوران کانگریس میں موجود رہنے سے منع کر دیا ہے دراصل راشپتی امیدواری کی دور میں شامل ہونے کے بعد وہ ایسا کر عرب فلسطینی مول کے لوگوں کے بیچ اپنا پیٹ بدھانا چاہتی ہیں اور یہ ایک بڑا موقع ہے حالانکہ نیتنیاہو کی ہریس اور ٹرمپ کے ساتھ دونوں کے ساتھ الگ سے ملاقات ہوگی یہ بھی جانکاری آئی ہے نیتنیاہو سب کو سادھنے کی کوشش میں ہے تاکہ انہیں اور تب ہی انہوں نے بیان دیا ہے کہ امریکہ میں جو بھی سرکار ہو اسرائیل کو بھرپور مدد اور سمرتھن ملتی رہے گی اس بات کا ان کو پورا بھروسہ ہے نیتنیاہو کی کوشش نہ صرف انتراشتری اصطر پر بلکہ اسرائیل میں گھرلو اسطر پر بھی اپنی ستھی مضبوط کرنے کی ہے اور اس دورے کو اس حساب سے بھنانے کی ہے لیکن ان کے لیے یہ دورہ دودھاری تلوار جیسی بھی ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ امریکہ کو سادھنے کی کوشش میں اگر وہ ایسا کچھ بول پڑتے ہیں جو ان کے دھر دکشن پنتھی سہیوگیوں کو پسند نہ آئے تو ان کی سرکار کو خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ان کے سمرتن کے سہارے ہی چل رہے ہیں دوسری طرف اگر اپنے رخ میں نرمی نہیں دکھائی تو امریکہ سے مل رہی مدد پر آنچ آ سکتی ہے امریکی راشتپتی جو بائیڈن کے ساتھ اپنی ملاقات میں نیتنیاہوں کی کوشش ہوگی کہ وہ ہتھیاروں کی لگاتار سپلائی سنشت کریں بائیڈن نے ہزار اور دو ہزار کلو کے بم کی سپلائی روک دی تھی تاکہ رافہ میں اس کا استعمال نہ ہو اور عام لوگ اس کی جد میں نہ آئیں لیکن نیتنیاہوں رافہ پر حملے سے پھر بھی باج نہیں آئے وہ انہوں نے حملہ کیا بائیڈن نے مصر اور قطر کے ساتھ مدہستہ کی مدد سے یودھویرام کے لیے تین استری یہ فارمولا بھی سجھایا تھا جس میں بندگوں کی واپسی پرن یودھویرام اور گازہ کے پرننیرمان کی بات شامل تھی لیکن نیتنیاہوں تیار نہیں ہوئے بائیڈن نیتنیاہوں پر اس فارمولے کو ماننے کا دواب ڈال سکتے ہیں حالانکہ وہ چناؤں میدان سے ہٹ گئے ہیں لیکن ڈیموکرٹک پارٹی کی جیت کو سنشد کرنے کے لیے فلسطین مددے کو سمویدن شیلتا کے ساتھ ہینڈل کرنا زوری ہے اور اس لیے نیتنیاہوں کا دورہ جہاں ان کی اپنی ستھی کو مضبوط کرنے کے لیے اہم ہے وہی دیموکرٹک پارٹی کے لیے ایک کورس کریکشن کے لحاظ سے بھی کافی اہم ہے